انیک رہشیوں سے بھرپور ہمارے بھرمانڈ کی کیا سیما ہے یہ ہے کوئی نہیں جانتا ہمارے بھرمانڈ میں اتنی ساری انرجی اور میٹیریل سمایا ہوا ہے کہ جس کی گڑھنا کرنا یا جس کی کلپنا کرنا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے ان میں سے ایک ہے وائٹ ہول جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں ہیلو دوستو میں ہوں سنجیو یادو اور آپ دیکھ رہے ہیں ویدور ویجیان وائٹ ہول کو سمجھنے سے پہلے ہمیں بھرمانڈ کی کچھ بیسک باتوں کو جاننا ہوگا ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھرمانڈ کی اتپتی بگ بینگ بھی سپورٹ سے ہوئی جس سے شن بھر میں ہی بھرمانڈ کی سبھی چیزوں کا نرمان ہوا اور ہم سائنس کی مدد سے اس بات کو بھی جان چکے ہیں کہ اس سپورٹ کے بعد سارا بھرمانڈ پھیلتا گیا مگر ایسا کیوں ہوا اور اچانک بھرمان میں اتنی ساری انرجی اور اتنی سارے پدارت کہاں سے آگئے اور سن بھر میں ہی کیسے اتنے اربو تاروں اور گیلیکسیز کا نرمان ہوا اب بات کرتے ہیں وائٹ ہول کی دوستو وائٹ ہول کو جاننے سے پہلے آپ کو بلیک ہول کے بارے میں جاننا ہوشک ہے اس کے بارے میں ہم پسلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں جب کسی تارے کا انتھ ہوتا ہے تب اس کا نیوکلئر فیوزن ختم ہو جاتا ہے جس کے بعد وہیں اور ارجا پردان نہیں کر سکتا اور پھر اس کا سارا پرکاس ختم ہو جاتا ہے اور وہیں کولیپس ہونے لگتا ہے کولیپس ہوتے ہوتے وہیں اپنی آخری لیمٹ تک پہنچ جاتا ہے جسے ہم گریویٹیسنل سنگولیریٹی کہتے ہیں جس کا مطلب اب وہیں تارہ پلیک ہول بن گیا ہے اس کی گروتوہ کرشن سمتا اتنی زبردست ہوتی ہے کہ اپنے آس پاس کا کوئی بھی پینڈ گرہ یہاں تک اپکاس کو بھی نکل جاتا ہے جس سے لائٹ اس سے ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ تک نہیں جا سکتی بلکہ لائٹ بھی بینڈ ہو کر اس میں سمانے لگتی ہے بلیک ہول کے اندر اتنی زیادہ میٹیریل، اینرجی کیسے سٹور ہوتی ہے یہاں تو کسی کو نہیں پتا اس لئے ہم صرف اتنا مان سکتے ہیں کہ سارا میٹیریل پاک کسی نے کسی فرم میں کنورٹ ہو کر سٹور ہوتا رہتا ہے اور جو چیز ایک بار اس میں چلی جاتی ہے وہ کبھی دوبارہ واپس نہیں آسکتی امید کرتا ہوں کہ آپ بلیک ہول کے بارے میں جان چکے ہوں گے اب بات کرتے ہیں بھائٹ ہول کی ایک چھوڑی کے انسار بلیک ہول کا بھی انتھ ہوتا ہے اور جب کسی بلیک ہول کا انتھ ہوتا ہے تب وہیں نگلے ہوئے سارے میٹیریلز کو اگلنا شروع کر دیتا ہے اور اسی کو کہتے ہیں بھائٹ ہول دوستو بھائٹ ہول کے بارے میں ایک دوسری تھیوری بھی ہے اس تھیوری کے انسار بھائٹ ہول اور بلیک ہول آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور بلیک ہول جو بھی میٹیریلز جیسے گھرہ پند تارے آدھی نگلتا ہے وہیں ایک بھائٹ ہول سے باہر نکل جاتا ہے وائٹ ہول اور بلیک ہول کو جوڑنے والے بیچ کی کڑی کو وارم ہول نام دیا گیا ہے ایک بلیک ہول کے ایونٹ ہوریزن کی سیما میں پہنچنے کے بعد کوئی بھی چیز واپس نہیں آسکتی ٹھیک اس کے وپرید وائٹ ہول کے ایونٹ ہوریزن سے کوئی بھی چیز اندر نہیں جا سکتی سود کے انسار بلیک ہول جس کسی بھی وستو نگلتا ہے وہیں کسی انہیں ستھان پر وائٹ ہول کے مادم سے نکلتی ہے پھر چاہے میں کوئی دوسری آکاس گنگا ہو یا پھر چاہے کوئی دوسرا برمان چلیے اسے اور اچھے سے سمجھتے ہیں ویجیان کے انسار اس برمان کا زن بیشن دھماکے کے ساتھ ہوا تھا اس سے پہلے برمان کا درویمان ایک بندو میں سمایا ہوا تھا جیسے ہم سنگلیریٹی کہتے ہیں اور ویجیان کے انسار اس سمیں کسی بھی ویجیان کے نیم اور یہاں تک کی سمیں کا بھی استطن نہیں تھا بلیک ہول کے اندر بھی سمیں کا کوئی استطن نہیں ہے سائنٹیسٹ مانتے ہیں کہ بلیک ہول کے نزدیک سمیں دھیما ہونے لگتا ہے اور بلیک ہول کے ایوینٹ ہوریجن یعنی ویہ ستھان جہاں بلیک ہول کے گروتو آکرشن سکتی کا چرم شروع ہوتا ہے اس ستھان سے سمیں کا کوئی استطن نہیں ہے کسی لمبی دوری تک پرکاس دھونی یا انے کوئی سنسادن جب یاترہ کرتا ہے تو اس کا درویمان یا ترنگ دھیمی ہو جاتی ہے اور انتتہ جائے سماپت ہو جاتے ہیں کھیک اسی پرکار بلیک ہول کے سندر میں سمیں دھیما ہو کر سننے ہو جاتا ہے بلیک ہول اتینت بیسن گروتو آکرشن والے ہوتے ہیں یعنی پرتیک وستو اس کے اندر پہنچ کر اپنے سنگولیارٹی کی ستھی میں پہنچ جاتی ہے اب بات یہ ہے کہ اتینت بڑے درویمان والے پدارت جیسے تارے گرے اپگرے آجی بلیک ہول کے اندر سمایت کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ بلیک ہول کا آکار نشجت ہوتا ہے اور اس کارن اس کے اندر اتنا آدھک میٹر کیسے رہ سکتا ہے اور اس طرح اتپتی ہوتی ہے وائٹ ہول کے استیتو کی تھیوری کے مطابق وائٹ ہول بلیک ہول کا دوسرا حصہ ہے جو ایک وارم ہول سے جڑا ہے جس طرح سے بلیک ہول کے ایوینٹ ہوریجن میں جانے کے بعد کوئی بھی وستو باہر نہیں آسکتی ٹھیک اسی پرکار وائٹ ہول کے ایوینٹ ہوریجن کے اندر کوئی بھی وستو پرویز نہیں کرسکتی وائٹ ہول پرتیک وستو کو باہر نکالتا ہے اور بلیک ہول پرتیک وستو کو اپنے اندر کھیجتا ہے اس تھیوری کے مطابق بلیک ہول کا ایک ٹیلیپورٹ سنسادن بھی کہا جا سکتا ہے جو کسی بھی پدارت کو ایک ستان سے عربو پرکاس فرس دور کسی دوسرے ستان یا کسی انیس مانانتر برمان میں بھی پہنچا سکتا ہے اس میں سب سے اہم رول ان وارم ہولز کا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم چرچہ آنے والی ویڈیوز میں کریں گے پسلی ستاب دی میں اس تھیوری کو البرٹ آئنسٹائن نے روجن بریز نام دیا تھا جس کا سدھانت بھی ٹھیک ایسا ہی تھا وائٹ ہولز کسی تارے سے عربو گھنہ زیادہ چمکدار ہوتا ہے تھیوری کے مطابق بلیک ہولز سے اوبزرو کیا گیا پرکاس وائٹ ہولز سے نکلتا ہے اسی کارنوز وائٹ ہولز اتینت چمکدار ہوتے ہیں سن 1679 میں ایک مہانویگینک نیوٹن نے یہ بتایا کہ پرتیک پتارت کے انہوں میں آکرشن بل ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو آکرشت کرتے ہیں حالانکہ ویڈیان کی انسار گرتو آکرشن بل اب تک گیاد سبی بلو جیسے گرتو داب سادھرن بلو میں سے سب سے کمزور ہے لیکن یہ بل پرمک بل اس لیے ہے کیونکہ یہ برمان کو نشطت آکار دیتا ہے اور برمان کو ایک نشطت پردھی میں باندھ کر رکھتا ہے بلیک ہول اور وائٹ ہول کے مدے ایک سرنگ کا کاریے وارم ہول کرتا ہے بلیک ہول موڈل کے انسار سمیں اور پرکاس سب سے حدیق بلیک ہول کی ایونٹ ہوریزن میں کمزور ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ تناوگر شت بھی ہوتے ہیں ارتھات پرکاس بلیک ہول کے ایونٹ ہوریزن میں اپنی شیدی ریخہ میں چلنے کے نیم کا پالن نہیں کرتا اور اپنی دیشا سے بلک یا نروپ مر جاتا ہے بلکل اسی طرح سے سمیں بھی بلیک ہول کے ایونٹ ہوریزن پر جا کر دھیما ہو جاتا ہے اس لیے ویگینک اسے ٹائم ٹریول یعنی سمیں یادرہ کی سمبھاونہ کے روپ میں دیکھتے ہیں یدی ہم پیرلر یونیورس کو مانیں تو پرسن اٹھتا ہے کہ کیا پرتیک بلیک ہول کے نرمان کے ساتھ ہی وائٹ ہول کا بھی نرمان ہوتا ہے اور پھر یہ ایک دوسرے سے سمپرک کیسے ستھاپت کرتے ہیں ایسے میں پیرلر یونیورس تھوڑی سامنے آتی ہے اور سمبھاونہ ہوتی ہے کہ جس برمان میں ہم رہ رہے ہیں ٹھیک اسی کے سمانان تر یدی دوسری برمان میں بلیک ہول کا نرمان ہوا ہوگا تو ہماری یہاں وائٹ ہول کا نرمان ہوگا اور یدی ہماری یہاں بلیک ہول کا نرمان ہوا ہوگا تو ٹھیک اسی سمیں وہاں پر وائٹ ہول کا نرمان ہوا ہوگا اور اس سے یہاں سمبھاونا بنتی ہے کہ دی ہمارے آس پاس کوئی بلیک ہول کا جنم ہوا ہے تو اس کے مادیم سے ہم سمانانتر بھرمان میں سمیں آترا کر سکتے ہیں اسی کو پیرلر یونیورس تھیوری بھی کہتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک سیر اور سبسکرائب ضرور کریں تھینک یو